اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سن میں جو لیسن ہے وہ بلیک اور وائٹ بورڈ پارے کہ بلیک اور وائٹ بورڈ کا کیا فائدہ ہے اسے تیچر جب استعمال کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے اور اسے بچے کیا فائدہ لیتے ہیں اور لیلنگ میں ان کا کیا فائدہ ہے ہم ایک مشہور معقولہ آپ نے سنے لکھاؤں کا علم شکار ہے اور لکھنا کہہ رہے ہیں جو چیز لکھی جاتی ہے وہ کیا جو جاتی ہے وہ جب چاہے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ یوز کرنے کے مین جو ٹیل پائنٹ سے ان پر آج دسکس کریں گے اس پر پہلا ہے یوز ڈیفرنٹ کلر مارکلز چاہ کہ آپ جو ہے اپنی لائنز کو انڈر لائن کریں سرکل کریں یا ہائی لائٹ کریں یا انفارمیشن ہیں ان پر لائن لگا دوسرا ہے ڈیوائیڈ گورڈ انٹو ڈیفرنٹ سیکشن آپ اس صورت میں اس صورت میں اس میں سیکشن میں تقسیم کر دیں کہ اس میں اپجیکٹیو لکھ سکیں شیڈول لکھ سکیں ٹیلٹ لکھ سکیں ٹیل کرنی یا ڈیفرنٹ جو آپ کا مواد ہے اس پر اس کو لا سکیں پھر یہ ہے کہ create and organize board کہ آپ ایک ایسا board organize کریں جس میں بچے کے لئے اگر آپ کی لکھائی خراب ہوگی بورڈ پار تو بچوں کی لکھائی خراب ہوگی اگر لکھائی اچھی ہوگی تو بچوں کی اچھی ہوگی write neatly چوتھا پوائنٹ write neatly horizontally write good for learners and to back to see کہ اس طرح صاف پر بادے لکھیں کہ پیچھے والے جو بچے ہیں وہ کی اسے آسانی سے دیکھ سکیں no spelling mistake کہ آپ جب لکھیں تو learners نے copy کرنا ہوتا ہے وہ آپ اپنے spelling کو check کر لیں آپ نے کیا لکھا ہے تاکہ اس کے لئے آسانی ہوگی don't block the board when you write on it جب آپ بورڈ پر لکھ رہے ہیں تو اس کو block نہ کریں بلکہ اس کا 45 candle پر لکھیں اس طرح سے آپ نے نہیں لکھنا بلکہ اس طرح لکھنا ہے تاکہ آپ لکھ لیں اور بچہ آسانی سے اسے سمجھ بھی سکتے ہیں use signs to explain کہ arrow, circling, underline یا ڈائیگرام پر یہ sign بنائیں جس سے بچہ آسانی سے اس طرح لکھ سکیں give language to copy information اب آپ یہ یہاں کھڑے نہ ہو جائیں بلکہ don't block the board when you are copying آپ اس کے سامنے نہیں آئے ہیں بلکہ لکھنے کے بعد ان کو ٹائم دیں کہ وہ اس کو copy کر سکیں check your board آپ جب لکھ رہے ہوں تو اپنے board پر check کریں during lesson کہ اس میں اپنے correction کی ضرورت ہے تو وہ کریں encourage learners آپ اپنے learners تو encourage کریں کہ to come up the board to circle the things to point mistakes to build confidence تاکہ وہ جب board پر آئیں تو ان کا confidence build اور کوئی لکتی ہو تو وہ بھی نکال سکیں اس کے علاوہ بھی آپ teaching word and concept record new words error correction giving instruction organize group work اور good factive work کے لئے بھی آپ board کو use کرتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان اداعات سے کچھ سیکھیں گے اور بتر دور میں تردیقے سے سکھائیں thank you